موسیقی السلام علیکم روائل نیوز کے ساتھ میں ہوں جواد کمال سب سے پہلے روائل ہیڈ لائنز کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ سے چھے افراد جامحک اور دو زخمی ہو گئے شاملہ میں گاڑی کھائی میں گرنے سے تین افراد جامحک فیصل آباد نے شوہر اور بیوی سمیت ایک ہی خاندان کے تین افراد میں خودکشی کر لی اور حاصل پور میں لاکھوں روپے کی لاغت سے بنائی گئی واحد تفریقہ علامہ اقبال پارک جوہر کا منظر پیش کرنے لگی حاصل پور کی عوام کے لیے لاکھوں روپے کی لاغت سے بنائی گئی واحد تفریقہ علامہ اقبال پارک جوہر کا منظر پیش کرنے لگا حاصل پور سے چیف ریپورٹر زبیر ملک کی ریپورٹ کے مطابق ٹی ایم او شیخ کاسن نے سیوریش کے پانی سے علامہ اقبال پارک کو بھر کر عوام سے تفریقہ موقع بھی چھین لیا پارک میں سیوریش کیا پانی چھوڑنے سے محل تافن زدہ ہو کر رہ گیا ہے گندے پانی سے اٹھنے والی بدبو نے قائد آزم قانونی اور جدید قانونی چک نمبر 62F کے رہائشوں کا جینا دھوبر کر دیا ہے حاصل پور کے عوام نماندو اور سواج کارکنوں نے عالی حکام سے ٹی ایم او کے خلاف اور ایک کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اندھیر نگری چوپر راج حاصل پور کی عوام کے لیے لاکھوں روپے کی لاگک سے بنائی گئی واحد تفریقہ علامہ اقبال پار جوہر کا منظر پیش کرنے لگی اس حوالے سے دیکھتے ہیں حاصل پور سے ہمارے چیف ریپورٹر زبیر ملک کی اے ریپورٹ یہ منظر کسی برسوں پرانے کھنڈر میں کھڑے پانی کا یا دہاتی علاقے کے جوہر کا نہیں بلکہ یہ منظر حاصل پور کی واحد تفریقہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام سے منصوب پارکہ ہے جو اپنی آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا درس دیتے رہے اور اپنی شاعری کے ذریعے صفائی نصف ایمان کی آواز بلند کرتے رہے لیکن آج ہم تو ہم ہماری حکومت بھی اپنے احد اور اپنی ذمہ داری سے بے خبر ہے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مہنگائی بے روزگاری سے تنگ عوام کو مزید پریشان کرنے کی بجائے ان کے حقوق کا خیال کیا جائے ٹی ایم او حاصل پور نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پورے شہر کے سیورج کا پانی علامہ اقبال پارک میں چھوڑ دیا جس سے علامہ اقبال پارک جوہر کا منظر پیش کرنے لگا پانی کی بدبو کی وجہ سے شہری بہت پریشان ہے حاصل پور میں جو اپنا پارک بنا ہوا ہے یہ تفریق آگا لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ٹی ایم اے کی اپنا ناہلی کی وجہ سے اپنا یہاں گندہ پانی جو شہر میں گھٹر اُبر رہے ہیں وہ سارا پارک کے اندر چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے یہاں مطلب کافی نقصان ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے نا اتنی زیادہ سمیل آ رہی ہے کہ لوگ یہاں سے مطلب جو ہے نا وہ گزر نہیں سکتے پانی کی وجہ سے جو اپنا جلدی بیماریاں پیدا ہوں گے بچے بیمار ہوں گے تو یہ ٹی ایم میں کو جائی ہے کہ کمز کم جو ہے گندہ پانی شہر کا ہے اس کے لیے کو اس کا مناسب انتظام کیا جائے نہ کہ وہ اس پارک میں چھوڑا جائے جو لوگوں کی وہاں تفریقہ بنی ہوئی ہے ایک ہی تفریقہ ہے یہ ٹی ایم میں کوئی نا اہلی کی وجہ سے یہ پارک برباد ہو رہا ہے گندہ پانی بدبودار گٹروں کا چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے گھاس اپنا رنگ بدل گئی ہے پیلی ہو گئی ہے جل گئی ہے ہے کوئی صاحب اختیار جو ان کو سمجھائے تاکہ یہ پارک کی حفاظت ہو سکے پورا شہر سجا دیتے ہیں لوکل لوگوں کو گند میں بٹھا دیتے ہیں یہ پہلا پارک ہے حاصل بھوکا جو پہلی دفعہ بنائے گیا اور اس کو بھی گندہ پانی کی نظر کر دیا گیا ہے یہ گاز پیلی ہوئی ہے ہماری تفریقہ ہے اس میں گند چھوڑ دیں گے ہم بمار ہو جائیں گے یہ کیسا پارک ہے اس میں جو گند ہے برائے میرے پانی ٹی ایم سے درخواست ہے اس کا گندہ پانی بند کرنے اس کا اور آئندہ اس میں گندہ پانی مٹ ڈالیں کیونکہ اس سے بماریاں پھیلتی ہیں یہاں کالا ہم آئے یہاں پر تو سانس ہی لے جاتا ہے گندی بڑبوگی وجہ سے سانس بند ہو جاتا ہے یہاں پر ہماری حکومت سے التجا ہے کہ خدارہ اگر آپ غریب عوام کے دکھوں کا مداوہ نہیں کر سکتے تو پہلے سے کی گئی انائیتوں کو بھی مچ چھینی کروڑے کی لاغت سے تیار ہونے والا علامہ اقوال پارج جو کہ گندے پانی کی نظر ہو چکا ہے اگر اس کا مستقل ستے باب نہ کیا گیا تو شہر عوام جلد کی مختلف بیماریاں میں مبتلا ہو سکتی ہے عالی حکام فوری طور پر اپنی توجہ اس طرف مرکوز کریں تاکہ شہر عوام کو ایک بہترین محول میں تفریق کا موقع میسر آ سکے کیمرو مین عبدالشید کے ساتھ جبیر ملک رائل نیوز